بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کا تعلق ہے شب قدر کے آمال سے انیس کی رات شیعہ مذہب کے مطابق شب قدر ہے اکیس کی رات اور تئیس کی رات ان تینوں راتوں میں آمال انجام دینے ہیں اور کچھ آمال ایسے ہیں جو آپ نے انیس کو بھی وہی کرنے ہیں اکیس کو سیم وہی کرنے ہیں اور تئیس کو بھی سیم وہی کرنے ہیں یہ پہلی قسم ہے دوسری قسم آمال کی یہ ہے کہ جو آپ انیس کو کرنے ہیں بس ختم اکیس کو کرنے ہیں ختم اور تئیس کو کرنے ہیں ختم یعنی آمال دو طرح کے ایک ایسے آمال کی صورت بن گئی جو ہر رات کرنی ہے شب قدر کی جو رات ہوگی اور ایک ایسے آمال ہوں گے ایک صورت میں کہ جو آپ نے فقط اور فقط اسی دن کے ساتھ کرنے ہیں دوبارہ وہ انجام نہیں دینے تو آئیے آمال کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ پیارے پیارے بچے موجود ہیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ آمال کی اس طرح سے خود کرنے ہیں اور بچوں کو ساتھ جو ہے وہ آپ نے بٹھا کر یہ آمال کی اس طرح کروانے ہیں تو یاد رہے ہیں کہ شب قدر کے آمال کا جو آغاز آپ نے کرنا ہے انیس کی رات میں تو سب سے پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ دو رفت نماز پڑھنی ہے اور اس دو رفت نماز میں آپ نے الحمد کے بعد ساتھ دفعہ کل ہو اللہ پڑھنی ہے پہلی رقد میں سیم دوسری رقد بھی ایسے ہی پڑھی جائے یعنی الحمد اور اس کے بعد ساتھ دفعہ کل ہو اللہ دو رفت نماز جیسے مکمل ہو آپ نے جائے نماز سے نہیں اٹھنا اور ستر دفعہ کہنا ہے استغفراللہ وعتوبو الے یہ آپ جب ستر دفعہ کہیں گے تو روایات میں موجود ہے جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے ابھی وہ اپنے جائے نماز سے نہیں اٹھتا پروردگار اس کے والدین کو بخش دیتا ہے اس کے والدین کے گلو ماف کر دیتا ہے اگرچہ اس کے والدین جہنم میں بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی پروردگار اس نماز کے صدقے میں جہنم سے نکال کے اسے جنت پہنچا دیتا یہ پہلا عمل ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس قرآن موجود ہیں ہم بچوں کو دیتے ہیں آپ کے پاس بھی قرآن ہونا چاہیے اور ابھی ہم وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح دعا پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کس طرح سے یہ مختصر سا عمل لیکن یہ بہت اہم عمل ہے یہ فقط قرآن کو دیکھنا اور پہچاننا نہیں ہے بلکہ اس قرآن کی نورانیت کو بل میں بھی اتارنا ہے یہ ہے محمد مسلم کے تو آئیے پیارے بچوں ہم جو ہے وہ عمال شب قدر کا آغاز کرتے ہیں یاد رہے شب قدر کی کتنی جاتے ہیں کتنی جاتے ہیں تین انیس کی رات ہے اکیس کی رات ہے اور پیس کی رات ہے یعنی نائنٹین اس کے بعد ٹوئنٹی ون اس کے بعد ٹوئنٹی یہ شب قدر کی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے اور اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو پیارے بچوں ایسے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے آپ کھولنا چاہے تو ایسے کھول سکتے ہیں درست ہے اور ایسے بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے ایسے قرآن کو کھولنے کے بعد چاچو جو دعا پڑھنے لگے ہیں یہ دعا آپ لوگوں نے ایسے ہی پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم نہیں ایسے نہیں میٹا سب مل کے اچھے آواز میں کہیں گے اللہم اللہم کوئی بھی ہاں فاطمہ کا اچھا سوال ہے کہ جب قرآن کھولنا ہے تو کون سا جو ہے وہ پیج نکالنا ہے کون سا صفحہ نکالنا ہے تو کہیں سے بھی قرآن نکال سکتے ہیں قرآن کو ایسے منہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں کوئی حرچ نہیں ہے کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن آپ کی نگائیں ایسے قرآن کے اوپر رہے دروستہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور میرے ساتھ مل کے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے سب تیار ہیں سب تیار ہیں چلے مل کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم انی اسالکا اسالکا بکتابکا المنزل وما فی ہے وفی ہے اسم کل اکبر واسماؤکا الحسنہ وما یخافو ویرجا ویرجا انتجعلنی انتجعلنی من من اتقائکا اتقائکا من النار من النار تو پیارے بچوں جیسے آپ نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور یہ دعا پڑھی اس کے بعد آپ اپنے خدا سے جو کچھ بھی مانگنے پروردگر آپ کو عطا کرے گا آپ کہیں خدایہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما آمین آپ کو انشاءاللہ زیارت ہوگی آپ کہیں پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں اللہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ویسا بنا دے گا جیسے اللہ چاہتا ہے پروردگار ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں محمد والے محمد کو پسند آ جائیں یہ ایسے ہاتھ میں پکڑ کے جب دعا پڑھنی ہے اس کے بعد یہ دعا آپ نے مانگنی ہے آئیے اب اس کے آگے اسی قرآن کو آپ نے ایسے بشک بند کر لینا ہے اور اس کے بعد ایسے سر پہ رکھ لینا ہے ایسے اپنے پرے سروں پہ رکھیں شاباش کھول کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ ایسے ہی رکھیں چونکہ بھی آپ کے ہاتھ چھوٹے ہیں ایسے اپنے پرے سروں پہ رکھیں محمد مسلم شاباش ایسے آپ جو دعا بابا پڑھنے لگے ہیں آپ نے ویسے ہی پڑھنی ہو کہ اللہم بحق بحق حاد القرآن و بحق من ارسلتہو ارسلتہو بہی و بحق و بحق قلے مؤمن مدہتہو فیہ و بحق کا علیہم فلا آہدا عرف بحق کا من کا اس کے بعد قرآن سر پی گئے اتارنا نہیں ہے دس طفعہ کہنا ہے کیا کہنا ہے بے کا یا اللہ اس ذکر کو دس دفعہ کہنا ہے اور آپ کا قرآن آپ کیسے سر پر ہی ہونا چاہیے کیا کہیں گے بے کا یا اللہ کتنے دفعہ کہیں گے شابہ جب یہ دس دفعہ ہو جائے گا پھر کہیں گے بے محمدن کیا کہیں گے بے محمدن کتنے دفعہ کہیں گے دس دفعہ اس کے بعد کہیں گے دس دفعہ بے علیین بے علیین بے علیین بے علیین کتنے دفعہ کہیں گے دس دفعہ اس کے بعد کہیں گے بے فاطمہ مل کے کہیں گے بے فاطمہ اس کو کتنے دفعہ کہیں گے دس دفعہ اس کے بعد کہیں گے دس دفعہ بل حسنے مل کے کہیں گے بل حسنے کتنے دفعہ کہیں گے قرآن آپ نے سر پہ لکھنا ہے سر سے اتارنا نہیں ہے دس دفعہ کیا کہیں گے بل حسین اس کے بعد ہمارے چوتھے امام ہیں امام سجاد علیہ السلام تو ان کا نام دس دفعہ لیں گے بے علی ابن حسین کیا کہیں گے بے علی شابت اس کے بعد ہمارے پانچمے امام بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی یہ بھی دس دفعہ کہیں گے پھر ہمارے چھڑے امام کا نام ہے بے جاپر ابن محمد اس کو بھی کتن دفعہ کہنا ہے دس دفعہ کہنا ہے شابت دس دفعہ کہنا ہے بے موسیٰ بن جعفر ابھی لے پیٹھا کیا کہنا ہے بے موسیٰ بن جعفر یہ بھی دس دفعہ پھر ہمارے آٹھویں امام کا نام لینے ہے بے علی ابن موسیٰ بے علی ابن موسیٰ پھر ان امام کونسے ہیں محمد تقیب ان کا نام لیں گے بے محمد ابن علی دس دفعہ کہیں گے پھر ہمارے دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام ہے تو کہیں گے بے علی ابن محمد یہ بھی دس دفعہ کہیں گے اور ہمارے گیارویں امام ہے حسن اسکری علیہ السلام تو کہیں گے بلحسن ابن علی کیا کہیں گے بلحسن ابن علی بارویں امام ہمارے کون سے ہیں امام زمانہ علیہ السلام تو دس دفعہ کہیں گے اس کے بعد بیٹا آپ نے اس کے بعد اسے بے شک آپ نیچے اتار سکتی ہیں اور اگر آپ کا ہاتھ نہ تھکا ہوا ہو تو سر پہ رکھیں اور دعا مانگنا شروع کر دیں آپ لوگ اتار لیں آپ لوگ اتار لیں یا رکھیں شاہ باش اب جب آپ نے یہ قرآن والا عمل کر لیا بیٹا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کی دعا ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں کوئی بھی دعا آپ کی اگر ہے تو وہ آپ مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ پروردگار عدیلہ بیٹا وہ دعا قبول و منظور فرمائے گا یاد رکھنا ہے کہ آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی دعا ضرور مانگ نہیں ہے اور یہ بھی دعا کرنی کہ اے خدایہ ہمیں جنب فادمہ کی کنیزی ادا فرما بیٹے کہیں گے کہ اے خدایہ ہمیں امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق ادا فرما اور اس کے علاوہ آپ اپنے سکول کے لیے اپنی کلاس کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اور دیگر تمام امنین کے دعا مانگ سکتے ہیں یہ قرآن کے عمل کرنے کے بعد اس کے بعد یہ وہ عمال ہم نے کیے جو انیس کو بھی کرنے ہیں اکیس کو بھی کرنے اور تیس کو بھی کرنے کدنی راتے ہیں تین راتے ہیں آئیے شابش اس کے بعد جو عمل آپ نے فقط پہلی رات کرنا ہے دوسری اور تیسری رات نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے ہم جلدی سے وہ بتا دیتے ہیں استغفراللہ وعطوب علیہ ایک سو دفعہ کہنا ہے اور مولا علی کے قاتل پر سو دفعہ لانت کرنی ہے مولا علی کے قاتل کا نام تھا عبد الرحمان ابن ملجم آپ اردو میں کر سکتے ہیں پنجابی میں کر سکتے ہیں عربی میں کر سکتے ہیں لیکن سو دفعہ لانت ضرور کرنی ہے اور اس طرح سے بھی کہہ سکتے اللہمالعن قتلت امیر المومنین کہ مولا علی کے قاتل پر کیا ہو اللہ کی لانت ہو سو دفعہ استغفار سو دفعہ لانت اس کے لئے بہت ساری دعائیں موجود ہیں جو آپ لوگوں نے ضرور مانگنی ہے تو یہ شبع قدر کے ہم نے آپ کو مشترکہ عمال بھی بتا دی ہیں جو انیس اکیس اور تیس کی رات کو کرنے ہیں بڑے بھی اسی طرح کر سکتے ہیں دعائیں بھی بتا دی ہیں مختصر طور پر باقی مفاتح الجنان میں موجود ہیں تو فت العوام کے اندر بھی موجود ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے عمال ضرور قبول ہوں گے جب آپ عمال کریں تو ان پیارے پیارے بچوں کے ہاتھ میں بھی دعا کیجئے گا اور بندہ حکیر اور ہماری پوری ٹیم کے لئے بھی خصوصی دعا فرمائیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور مومنین کے بچوں سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا خدا اس کی جزا آپ کو دے گا لیکن میں پھر تقرار کر دوں عمال انیس اکیس اور تیس کی رات کو آپ نے لازمان کرنے ہیں امام حسین کی زیادت بھی لازمی کرنی ہے امام زمانہ کی زیادت بھی پڑھیں امام زمانہ کو بلخصوص یاد رکھیے گا شب قدر کے عمال اپنے بہت سارا خیال کیے گا ہمیں دیں جی اجازت اللہ حافظ